بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا عبداللہ بن ابی سراح مصر کے گورنر تھے شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش پدوش دادے شجاہ دیا کرتی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ تھی لیکن پھر بھی مسلمان بہادری اور دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے جس کے باعث لڑائی تول پکڑ رہی تھی جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپاہ سلار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا مقررہ انام و کرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے دے گا دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا فلپانہ جیسی حسین خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مننا تھا عیسائی جمانوں میں اس خوشحبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچائیں اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں طلب کر رہ گئے لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی یہ حالت دے کر مسلمانوں میں قدرِ گبراہت پیدا ہوئی آخر فوج کے چیدہ چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تاجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابن سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپاہ سلار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ابن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیہ دی جائے گی چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی نس دن تک تمام میدان لاشو سے اٹ گیا تھا مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ تشمن کے قلب میں گز جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے بر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریج کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریج کی کے محافظ دستہ تک پہنچ گئے لوہے سے لوہا بچ رہا تھا آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریج کی تک پہنچ گئے انہوں نے گریج کی کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا گریج کی نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گریج کی زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا انہوں نے فوراں اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کی حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا ان گریفتار شدگان میں گریج کی بیٹی فلپانہ بھی تھی اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے جب مال قریمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہ تھے ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا میں اسے کوئی انام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے میں اس حق سے دست بردار ہوں میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلبار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گرہیج کیا اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں